پھر وہی الیکشن اور وہی پرانی کھلاڑی اور پرانا محول مجھے کی بات ہے کہ اعتراضات بھی وہی پرانے ہیں جنہیں سن اور پڑھ کر پہلے ہنسی اور پھر رونا آتا ہے ہر پانچ سال بعد اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ الیکشن کون کرائے گا فوج، عدلیہ یا ڈیپٹی کمیشنر جو بھی الیکشن کرائے سیاستدانوں نے اعتراضی کرنا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی 2013 کے الیکشن میں جب نواز شریف جیتے تھے تو عمران خان نے ایک بڑی تحریک چلائی تھی کہ ان کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے اور دھاندلی کرانے کا الزام انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودری پر لگایا کیونکہ الیکشن عدلیہ نے کرائے تھے عدلیہ کے الیکشن کرانے کا مطلب تھا کہ لوئر جوڈیشری سے جیجز کو یہ رول دیا گیا تھا اس وقت عمران خان کو اعتراض تھا کہ عدلیہ کی نگرانی میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے تھے اس وقت وہ فوج کی نگرانی میں الیکشن چاہتے تھے جب 2002 میں مشرف تھے تو ایک طرح سے انتخابات ان کی سربراہی میں ہو رہے تھے کیونکہ آرمی کی براہ راست حکومت تھی انہوں نے انتخابات پر بڑا اعتراض نواز شریف کو تھا اور انہوں نے دھاندلی کا الزام لگایا نواز شریف کو اس وقت دو بڑے سیاسی نقصان ہوئے ایک تو ان کی پارٹی توڑ کر اس میں سے کاف لیگ نکالی گئی دوسرے ان کی پارٹی جسے 1997 میں دو تہائی اکثریت ملی تھی سترہ اٹھارہ سیٹوں تک محدود ہو کر رہ گئی اس کا الزام انہوں نے مشرف پر لگایا کہ انہوں نے دھاندلی کی اور تو اور 2008 کے الیکشن میں چوڑری پرویز علاہی جو مشرف کی وجہ سے پنجاب کے وزیر اعلی رہے اور وہ بھی مشرف پر الیکشن ہرانے کا الزام لگاتے تھے چوڑری پرویز علاہی کا دعویٰ تھا کہ وہ الیکشن جید رہے تھے انہیں مشرف نے امریکہ کہنے پر ہرائیا کیونکہ ان کی بینظیر بھٹو اور ذرداری سے ڈیل ہو گئی تھی جنہوں نے انہیں صدر بنانے کا وعدہ کیا تھا یہ بات چوڑری پرویز علاہی ہم صحافیوں کو بتاتے تھے ایک دور تھا جب مشرف کی وجہ سے چوڑری صاحبان جو مشرف دور میں نیب کے ملزم تھے پاکستان کے سیاسی گارڈ فادر بن گئے ایک وزیر اعلیٰ تو دوسرا نگران وزیر اعظم بن گیا لیکن مشرف کے زوال کے ساتھ ہی چوڑری پرویز علاہی صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں مشرف بارے وہ گفتگو کرتے کہ اللہ کی پناہ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ سیاستدانوں کے اندر کسی کے لیے شکر گذاری کے جذبات نہیں ہوتے مشرف ہو سکتا ہے دوسروں کے لیے برے ہوں لیکن چوڑریوں کے ساتھ تو اچھے رہے تھے اب وہ اپنے سروائیول کے لیے بے رزیر بھٹو سے ہاتھ ملا رہے تھے تو چوڑری صحابہ نے ان کا کچھا چھٹا کھول دیا قبل عزیر چوڑری پرویز علاہی مشرف کو دس دفعہ وردی میں صدر بنوانی کی قسمیں کھاتے تھے یہ باتیں بتانے کا مقصد سیاستدانوں کے مزاج بارے آگاہی دینا ہے کہ جو بھی قریب آئے اسے استعمال کرنا اور پھر ڈسٹ بینڈ میں پھینک دینا اس طرح آپ کو یاد ہوگا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ریزلٹ پر نواز شریف اور ذرداری کو اعتراض تھا جب عمران خان کو جتوایا گیا اور الزام لگا کہ آر ٹی ایس سسٹم اٹھا دیا گیا تھا اس وقت ایک سابق جج الیکشن گونیسٹر تھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض اس وقت الیکشن کرا رہے تھے اس وقت عمران خان کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا کرایا گیا انتخاب اچھا لک رہا تھا کیونکہ وہ جیت رہے تھے اس پر بلاول نے عمران خان پر سیلیکٹڈ کا الزام لگایا تھا اب کیونکہ نواز شریف کی اوپر گل ہو گئی ہے لہٰذا ابھی سے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن انہوں نے جیتنا ہے اس پر پی ٹی آئی خفا ہے خوش تو پیبل پارٹی بھی نہیں وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مٹ رہی اب کی دفعہ عدلیہ کے بجائے الیکشن ایگزیکٹیو کرا رہے ہیں اور عمران خان کی پارٹی جو دوہزار تیرہ میں عدلیہ کے تحت الیکشن کرانے کے خلاف تھی چاہتی ہے کہ جیجز ہی الیکشن ڈیوٹی دیں ان کا کہنا ہے کہ جو ڈیوٹری شمیشنر ایم پی او کے تحت ان کی پارٹی کے لوگوں کی گرفتاری کے حکامات دے رہے ہیں وہ کیسے فری اینڈ فیر الیکشن کر سکتے ہیں انہیں یہ بھی خوف ہے کہ شریف خاندان اچھی طرح جانتا ہے کہ کیسے بیوروکریسی کو اپنے حق میں استعمال کرنا ہے یہ تاثر بھی گیرہ ہے کہ اگلا الیکشن نواز لیگ جیت رہی ہے لہذا بیوروکریسی کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے انہیں لگے کہ کل کنا پنجاب میں نواز لیگ کی حکومت بننے سے ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور پرموشن کے مسائل ہوں گے ویسے بھی پنجاب میں سب بیوروکریٹ نون لیگ کے ساتھ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں یا وہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی چلنا ہے لہذا ان کے ساتھ تعاون کرو ان بیوروکریٹس کو علم ہے کہ طاقتور ادارے فیصلہ کر چکے ہیں کہ نواز شریف کو لانا ہے تو پھر وہ کہاں تک مضاحمت کر سکتے ہیں اور مضاحمت کرنے بھی تو کس کے لیے عثمان بزدار کو واپس وزیر اعلی بنوانے کے لیے جو الیکشن جیتنے کی شکل میں عمران خان کا دوبارہ پہلا چوائس ہوں گے چاہے وہ پارٹی چھوڑی کیوں نہ چکا ہو اگرچہ پی ٹی آئی نے لاہور آئی کورس الیکشن کمیشن کے خلاف سٹے لے لیا تھا اس خطرے کے پیشے نظر کہ ڈپٹی کمیشنرز نے الیکشن کرائے تو ان کی پارٹی کے ساتھ دھاندلی ہوگی عمران خان کو دوہزار تیرہ میں عدلیہ کی نگرانی پر اعتراض تھا بلکہ دھاندلیہ کا سارا الزام ان پر لگایا گیا تھا جس پر بعد میں لانگ مارچ بھی ہوئے تھے دھرنے بھی دیئے گئے درجہ بھر لوگ مارے گئے سیکڑوں زخمی ہوئے اور کئی گھر اجڑ گئے لیکن آج خان کی پارٹی اس عدلیہ سے کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشن کرائیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں عمران خان کو فوج کی زیرنگرانی الیکشن کرانے پر اعتراض نہیں تھا کیونکہ اس وقت کی فوجی قیادت سے معاملات تیہ ہو چکے تھے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے اور پھر وزیر اعظم بن کر جنرل باجوا کو مدت ملازمت میں توصیح دیں گے اور ان کی ریٹائرمنٹ پر نومبر دوہزار بائیس میں جنرل فیض آرمی چیف ہوں گے شاید انہیں یہ بھی لگتا تھا کہ دوہزار تیس کا الیکشن جنرل فیض جتوا دیں گے اور دوہزار اٹھائیس تک وہ وزیر اعظم رہیں گے اس پورے کھیل میں زیادہ خوش قسمت جنرل باجوا ہی نکلے جنہوں نے اس ڈیل میں سے اپنا حصہ پورا لیا عمران خان اور جنرل فیض ہاتھ ملتے رہ گئے آج وہی عمران خان فوج کی زیرے نگرانی الیکشن کرانے کے حق میں نہیں جو پانچ سال پہلے فوجی قیادت پر صدقے باری ہو رہے تھے یوں محض اپنے مفاد کی بات ہے مفاد میں تھا تو عدلیہ کے نیچے الیکشن کرانے کے ساتھ مخالف تھے آج مفاد بدلا تو اسی عدلیہ کے سب سے بڑے حامی ہیں اور لاہور ہائی کورٹ سے آرڈر تک لے لیا ہم عجیب منحوس سائیکل میں فس گئے ہیں نواز شریف عمران خان اور بلاول کے نزدیک کوئی ادارہ قابل بروسہ نہیں رہا جو الیکشن کرا سکے ان تینوں کے نزدیک الیکشن اس وقت ہی شفاف ہو سکتے ہیں جب صرف وہ وزیر آزم بنے اگر کوئی اور وزیر آزم بنا تو پھر اداروں نے دھاندلی کی ہے دھاندلیہ کے عظامات سے اسی طرح چھٹکارہ مل سکتا ہے کہ نواز شریف عمران خان اور بلاول تینوں کو اکٹھے وزیر آزم بنا دیں یہ تینوں روز وزیر آزم خوص الگ الگ دفاثر میں بیٹھا کریں محفلے سے جائیں دنیا بھر سے خوش آمدی کٹھے کریں اپنے اپنے شاہی درباروں کو رونک بکشیں اپنے اپنے درباریوں سمیت اور مزے کریں پھر ہی ملک کو سکون مل سکتا ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہماقت ہے ہماقت سمجھیں یا بھونگی لیکن اس کا یہی حال ہے ورنہ اقتدار کے بھوکے سیاستدار فروری کے بعد نیا طفان اٹھائیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے اس ملک میں جہاں روزانہ بھونگیاں واج رہی ہیں وہاں اس بھونگی کو بھی برداشت کر لیں ایک گناہ اور سہی ایک بھونگی اور سہی